ہی گائز ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ورجینیا وولف کے بارے میں جیسے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ لاسٹ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ورجینیا وولف کے ہی ورک پہ ہو رہی ہیں تو یہ ویڈیو ہے اس میں صرف ورجینیا وولف کے بارے میں بات کریں گے اور انہوں نے کیا کے ورک لکھے ان کو دیکھیں گے تو ورجینیا وولف ایک نوولس تھی کرٹیک تھی جو کی بلانگ کرتی تھی سکول آف سٹریم آف کانشیسنس سے کیونکہ ان کے بارے میں اگر ہم کچھ بات کرتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ وولف کے ورک بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم کرٹیسیزم میں بات کریں تب ہی بھی اور اگر ہم سٹریم آف کانشیسنس میں بات کریں تب ہی بھی تو ان کے ورک فیمس ہیں اور یہ سٹریم آف کانشیسنس کے سکول سے بلانگ کرتی تھی یہ بہت زیادہ ایکسٹریملی ایکسپیریمنٹل تھی اپنی نوولز میں الگ الگ آئیڈیاز کو لے کر آتی تھی الگ الگ چیزوں کا انوویشن کرتی تھی اپنی ورک میں اور یہ بہت زیادہ انفلینس ہوئی تھی جیمز جوز کے ورک سے اور ایک فرنچ نوولز تھے جن کا نام تھا پراؤس ان کے ورک سے جیم جوز کا اپنے اپورٹریٹ آف دا آرٹسٹ ایز اینگ مین پڑھا ہوگا اور یولیسز میں کچھ دنوں میں ہی کور کر دوں گی تو یہ ان سے بہت زیادہ انفلینس ہوئی تھی اور بولتے بھی ہیں کہ جو یولیسز جیمز جوز کی تھی اس سے انفلینس ہوکے انہیں جیکوبز روم کو لکھا تھا ورجینیا وولف نے ہی فیمنیزیشن جو کہتے ہیں ہم اس چیز کو انگلیش نوول میں براؤٹ اپ کیا تھا اس چیز کو لے کر آئی تھی اور ان کا بہت زیادہ گریٹلی کنسرن ہوتا تھا اپنی نوول میں کہ وہ ویمن کے رائٹ کو دکھائیں اور زیادہ پہ زیادہ دکھا سکیں تو جو رائٹر ویمن ہیں ان کے بارے میں اپنے ورک میں پورٹریٹ کریں انہوں نے پلوٹ کو اور جو ادھر ایلیمنٹس ہوتے تھے ان سب چیزوں کو کہیں نہ کہیں ریڈیوس کر دیا تھا جو کہ پہلے ٹائم سے چلا آ رہا تھا پہلے ٹائم پہ ہوتا تھا کہ پلوٹ کو زیادہ ایمپورٹنس ملتی تھی ایلیمنٹس کو زیادہ ایمپورٹنس ملتی تھی لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو ہٹایا اور اس کی جگہ پر انہوں نے ڈبلپ کیا سٹریم آف کانشیسنس جس میں پلوٹ بہت کم ہوتا ہے مویمنٹ بہت کم ہوتا ہے ایکسٹرنل ایونٹس بہت کم ہوتے ہیں لیکن جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انٹرنل ہوتی ہیں پوری نوول بیچ جاتی ہے صرف ایک دن کے ٹائم پیرڈ میں لیکن ہمیں اس ایک دن کے ٹائم پیرڈ میں فلیش بیک میں بہت سارے ایئرز کا ٹونٹی ایئر تھرٹی ایئر کا ٹائم پیرڈ پتہ جل جاتا ہے وولف جو تھی وہ ڈاٹر تھی لیسلی سٹیفن کی وہ بھی ایک بہت فیمس کرٹیک تھے ان کے فادر بھی فیمس کرٹیک تھے جب اسٹیفن کی ڈیتھ ہوتی ہے نائنٹین زیرو فور میں تو جو ان کا گھر ہوتا ہے بلومس بری ڈسٹک میں لنڈن میں وہاں پر ویرجینیا وولف اور ان کی سسٹر جو تھی وہ وہاں پر رہا کرتی تھی اور وہی پلیس تھا جہاں پر بہت سارے جو انٹیلیکچولز تھے وہ اکٹھا ہوتے تھے ساتھ میں بیٹھتے تھے اور کچھ چیزوں پر ڈسکس کرتے تھے جہاں پر ان کا گھر تھا وہ تھا بلومس بری اور یہاں پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بلومس بری گروپ بھی اسی ٹائم پہ مورڈن ٹائم پہ لائٹ میں آیا تھا اور یہی پر ایک اور بہت ہی فیمس یا پھر ایک فیمس شوشلسٹ فلوسفر بھی آتے تھے جس کا نام تھا لیونارڈ وولف اور جس سے بعد میں ورجینیا وولف شادی بھی کر لیتی ہے 1912 میں دونوں ہی اپنا ایک نیا پرنٹنگ پریس سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام تھا ہوگارت پریس اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کچھ نوولز اسی میں پبلش کری ہیں اپنے ہی پرنٹنگ پریس میں ورجینیا وولف کو منٹل علنیس تھی اور جس کی وجہ سے انہیں کبھی کبھی ایسے منٹل علنیس کے جو دورے ہوتے وہ آتے تھے اور ایک بار اسی ایسے سٹوک میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈراؤن کر دیا تھا پتھر ریور میں اپنے کمر پہ پاکٹ میں پتھر کو ڈال کے اور ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ان کے بچوں کو دس پدر دن کے بعد ملی تھی اگر میں ان کی نوولز کی بات کروں تو ان کی جو فرسٹ نوول تھی وہ تھی دا ویوج آؤٹ جو کی پبلش ہوئی تھی 1915 میں اور نیکسٹ ہے نائٹ اینڈ ڈے جو کی پبلش ہوئی تھی 1919 میں یہ بہت زیادہ سیمبولک ورک ہے گریٹ پویٹک بیوٹی کو دکھاتا ہے لیکن یہ دو نوول اتنی فیمس نہیں ہوئی ہیں جتنی ان کی باقی نوولز ہوئی ہیں تھرڈ نوول ہے جیکوبز روم جیکوبز روم ان کی فیمس نوول ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ان کا کہہ سکتے ہیں ان کا پہلا میچیور ورک تھا اور جو اس میں ان کے کیریکٹر ہیں اگر ہم ان کے سبھی نوولز کے کیریکٹرز کو کمپیر جیکوب ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے ان کی مذر کا کیریکٹر ہے جو بیٹی ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے ان کے دو فرنڈز ہیں جن کا نام ٹیموتھی اور ریچرڈ تھا وہ ایمپورٹنٹ ہے اور لاسٹ میں سینڈرہ ویلیم جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے اب اس میں بھی جیکوب ہے وہ ورڈ وور ون میں انلسٹڈ ہوتا ہے وار میں جاتا ہے وہاں پر اس کے ڈیتھ ہو جاتی ہے نیکسٹ نوول ہے میسیس ڈیلووے جو کی پبلش ہوئی تھی 1925 میں اور اگر ہم اس میں بات کریں مین کیریکٹر کی تو مین کیریکٹر ہے وہ ہے کلیریسا ڈیلووے اس کے ہزبن ہے ایک پیٹر ہے جو ان کا کبھی لور رہا کرتا تھا اور اس میں مین کیریکٹر جو دوسرا ہے اس کا نام ہے سیپٹیمس سمیتھ جیکوبز روم میں جیکوب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب وہ وار میں جاتا ہے میسیس ڈیلووے میں سیپٹیمس بھی اسی ہورر سے گزر رہا ہے اس کے ایک فرنڈ تھا یا پھر اس کا آفیسر اس کے لئے جو اس کے اپر سائیڈ میں کام کرتے تھے ان کا جو آفیسر تھا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وار میں ہی تو کہیں نہ کہیں مورڈن ٹائم پیریڈ کی اگر نوول لکھی گئی ہے وولف نے مورڈن ٹائم پیریڈ کو دکھایا ہے تو انہوں نے ورڈ وار ون کے ہورر کو شو کیا ہے اپنی نوول میں کیونکہ Septimus کو بھی illusion ہونے لگ جاتا ہے hallucination ہونے لگ جاتا ہے bloodshed دکھنے لگ جاتا ہے next ہے To the Lighthouse To the Lighthouse ان کی فیموس experimental novel ہے جو پبلش ہوئی تھی 1927 میں اگر ہم To the Lighthouse کی بات کریں تو اس میں جو character ہے Andrew Ramson اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہمیں پتا جلتا ہے second part میں اس نوول کے کہ ان کے جو Mr.&Mrs. Ramson جو سب سے بڑا بیٹا تھا Andrew جو اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب وہ war میں گیا ہوتا ہے ان کی sixth novel تھی The Waves جو کہ publish ہوئی تھی 1931 میں اور یہ بول سکتے ہیں ان کی بہت زیادہ experimental اور innovative novel تھی جو کی personal adjustment کو اور development کو شو کرتی ہے اب ہے ان کی next novel The Years جو publish ہوئی تھی 1937 میں next ہے Between the Acts 1941 میں یہ ان کی last novel ہے جو publish ہوئی تھی post-muslim مطلب کہ ان کی death کے بعد اب ان کے کچھ biographies ہیں جو other works ہیں جیسے کہ Orlando ہے 1928 میں اس پہ میں نے already video بنا رکھی ہے تو اس biographie میں انہوں نے Vita Sacquille West کے بارے میں بتایا ہے ان کا main character ہے اس میں Orlando ہی ہے جو کہ اپنے gender change کر لیتا ہے خود نہیں کرتا لیکن اس کا پہلے وہ ایک تھے جو اس ٹائم پہ society میں بلکل بھی allowed نہیں تھا next ان کا the common room جو publish ہوا تھا یہ collection ہے critical essays 1925 میں publish ہوا تھا اس کا second series بھی publish ہوئی تھی 1932 میں the common room second series اور اس کے بعد آتی ہے 1931 میں انہوں نے publish کیا تھا اپنا بہت famous work a room of one جس میں انہوں نے بات کری ہے کہ ایک room تو ضرور ہونا چاہیے اور من کے پاس کچھ minimum amount ہونا چاہیے اور اس کا اپنا room ہونا چاہیے اور یہ ایک feminine essay ہے اس کے بعد flush انہوں نے لکھی ہے ایک بائیوگرافی ہے 1933 میں یہ بھی experimental fictional بائیوگرافی ہے جو انہوں نے Elizabeth Barrett Browning کے اس پانیل پہ لکھی ہے تو یہ تھے ان کے کچھ main main works اور I really hope کہ Virginia Wolf کے بارے میں یہ novel helpful لگی ہوگی and I will see you in a next video till then take care bye